سب سے مہتپونڈ جگہ جہاں راشتر کا نرمان ہونا چاہیے وہ ہے لوگوں کے دماغ اور دل میں جب سینک اپنا کام کرنے میں لگے ہیں کوئی ان پر پتھر پھینک رہا ہے یہ بلکل بھی پرداشت نہیں کیا جا سکتا مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہونے والی بکواس پر دھیان دینا چاہیے بدقسمتی سے ہمارے دیش میں کچھ لوگوں نے اس پر ہی بحث شروع کر دی ہے کہ راشتر گان میں لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے یا نہیں بتائیے یہ کوئی دیش بھکتی درشانی یا نادرشانی کے لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کے ایک ہاتھ میں پاپکون اور دوسرے میں کوکاکولا ہوتا ہے اس لیے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے لوگ بہت تچھ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کٹھنائی نہیں جھیلی ہے انہوں نے کوئی کٹھنائی نہیں جھیلی ہے کیونکہ سیماؤں پر بہادر لوگ کھڑے ہیں خاص طور سے ہم ایک راشتر کے طور پر یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ہم ہزاروں سالوں تک لگتار گھس پیٹ جھیل چکے ہیں اور ہمارے لوگوں کو کن بھینگ کر تکلیفوں سے گزرنا پڑا تھا بدقسمتی سے اسے نہ تو ہماری اتحاس کی کتابوں میں ٹھیک سے لکھا گیا ہے اور نہ ہی ہماری فلموں میں دکھائے گیا ایک راشتر کا نرمان کئی الگ الگ طریقوں سے ہوتا ہے لیکن سب سے مہتپون جگہ جہاں راشتر کا نرمان ہونا چاہیے وہ ہے لوگوں کے دماغ اور دل میں جو کی دربھاگے سے ہم نے نہیں کیا ہے آج بھی لوگوں کی پہچان ان کی جاتی سے ان کے دھرم سے ان کی نسل سے اور نہ جانے کس کس سے کی جاتی ہے راشتر صرف ایک ویاپک پہچان ہے دھیرے دھیرے یوہا پیڑھی میں یہ کافی بہتر ہو رہی ہے پر اگر آپ پرانی پیڑھی پر نظر ڈالیں جیسے گرامیڈ بھارت میں تو ان میں راشتر کو لے کر زیادہ بھاو نہیں ہے یہ سب بہت چھوٹی عمر سے ہونا چاہیے تاکہ اپنے راشتر کو لے کر ہمارے من میں ایک گرب ہو ورنہ اس دیش کے لیے کون جئے گا کون لڑے گا کون اپنی جان دینے کو تیار ہوگا بھاوناوں کو جگائے بینا مجھ سے ایک نیوز اینکر نے پوچھا تھا کہ جب ہم سینیما جاتے ہیں تو ہمیں کھڑے ہونا پڑتا ہے ان جذباتی باتوں کی کیا ضرورت ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کیا آپ کا پریوار ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا اپنی بھاوناوں کو جتائے بینا کیا آپ اپنا پریوار بنا اور قائم رکھ سکتے ہیں اس نے کہا نہیں میں نے کہا اپنی پتنی کے ساتھ کوشش کر کے دیکھئے بلکل بے مند سے بس اس کا پیٹ بھریئے اس کے دیکھ بھال کیجئے بینا کسی جذبات کے دیکھتے ہیں یہ کتنے سمیں تک ٹکتا ہے تو چار لوگوں کا چھوٹا سا پریوار بنانے کے لیے بھی آپ کو اپنی پوری بھاونا لگانی ہوگی ایک راشتر کے نرمان کے لیے اگر کوئی جذبہ ہی نہیں ہوگا تو کہیں اور نہیں ہے یہ صرف ہمارے احساس کی بات ہے یہ کام ہم نے دیش میں بڑے پیمانے پر نہیں کیا ہے جو ہمیں کرنا ہوگا میں نے جنرل سے سینہ کا ایک ویڈیو مانگا ہے ہم پہلے سے ہی اپنے سٹوڈنٹس سے بات کرتے رہے ہیں ہمارے سکول سے کم سے کم دس سٹوڈنٹس ہر سال انڈیے میں جانے چاہیے ہم انہیں ایسی شکشہ دے رہے ہیں اسی طرح ہم نے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ سرکاری سکولوں کو گود لیا ہے ہم ان کو سینہ کے ویڈیوز اور اس سے جڑی چیزیں دکھائیں گے بھارتی سینہ ایک غیر راجنیتک اور دھرم درپک شنگٹن ہے سالوں سے یہ سینہیں اپکش پاتی رہی ہیں سمویدھان کا پالن کرتی آئی ہیں اور ستہ میں موجود پارٹی کے راجنیتک ویچاروں سے دور رہی ہیں آج کل کے ماحول میں جب سوشل میڈیا اور ضرورت سے زیادہ جانکاری کی بھرمار ہے کیا سینہ کو اپنے خود کے مولیوں کو سنرکشت رکھنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہونے والی بکواس پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ سوشل میڈیا پر بے نام کمنٹری ہوتی ہے تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے آپ کے بارے میں ہی نہیں میرے بارے میں بھی کوئی بھی کام جو انسان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا لوگ آپ پر ان کا عروب لگاتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں کہ وہ لوگ کون ہیں پر وہ آپ کی زندگی پر کمنٹری دے رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کو بھی نہیں پتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے ساتھ میچور ہونا پڑے گا ہمیں سیکھنا ہوگا کیا اندیکھا کریں اور کس بات کو اہمیت دیں کیونکہ یہ ایک گمنام میڈیا ہے ہر بے وکوف جس کا سماج میں کسی طرح کا کوئی ستھان نہیں اب سب کے اوپر کمنٹری لکھ سکتا ہے سناؤں پر بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر دھیان دینا چاہیے پر راجنیتک پارٹیوں کے بیچ جن کے پاس استعمال کرنے لائق کچھ شکتی ہوتی ہے میرے خیال سے سناؤں کے ساتھ صحیح سندر بتائے کیا جانا چاہیے کیونکہ حال کے کچھ سمیں میں شاید پچھلے چھے سے بارہ مہینوں میں کچھ راجنیتک نیتاؤں نے ایسی باتیں کہیں ہیں جنہیں سویکار نہیں کیا جا سکتا میں نے لوگوں سے بات بھی کی ہے کہ اس کے خلاف قانون ہونا چاہیے ایسی باتیں کہی گئی ہیں جنہیں بالکل بھی سویکار نہیں کیا جا سکتا میں کسی وشیش ٹپنی پر بات نہیں کرنا چاہتا پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھارت ایک بہاو سے گزر رہا ہے ایک طرح کے راجنیتک بہاو سے آرثک روپ سے ہم صحیح ستھی میں ہیں پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم صحیح پائیدان پر ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر سمیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ دیش ڈوب رہا ہے ہر سمیں وہ نیگیٹیف کمنٹری دینا چاہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ان بے تکی باتوں پر دھیان دینا چاہیے ان میں سے کچھ تو اگلے پانچ دس سال میں ٹک بھی نہیں پائیں گے اگلی پیڑھی وکاس کے لیے کمیٹمنٹ چاہتی ہے نئی پیڑھی چاہتی ہے کہ دیش ان کی ابھیلاشاؤں کو پورا کرے تو جو ان مولیوں کو لے کر پرتی بدھ نہیں ہے وہ اس دیش میں نہیں ٹک پائیں گے ہم نشت روپ سے اس طرف بڑھ رہے ہیں پر اس سمیں ہم بہاو میں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ رہنے کی جنگ لڑ رہے ہیں اس لئے آپ کو بہت بری بھاشا سننے کو ملے گی اور بہت ہی اوچھے طریقوں کا استعمال کیا جائے گا ہمیں کچھ سمیں تک یہ سب سہنا پڑے گا بدقسمتی سے جب سینک اپنا کام کرنے میں لگے ہیں کوئی ان پر پتھر پھینک رہا ہے یہ بالکل بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر ہم نے یہ برداشت کیا تو ہم راشتریتہ کے مول بھوت سے دھانت کو گرا دیں گے ہم اپنی راشتریتہ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں پتہ نہیں سب اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں لیکن ایسا کر کے ہم اپنے دیش کی نیو کو خود ہی ہلا رہے ہیں کوئی دیش کے لیے لڑ رہا ہے اور آپ اس پر حملہ کر سکتے ہیں چاہے آپ اسے پتھر ماریں سوئی چوبھویں یا گولی مار دیں طریقہ چاہے جو بھی ہو بس یہ وچار کہ آپ اس پر حملہ کر سکتے ہیں یہ بھارت کی راشتریتہ کی نیو کو ہلانے کی بات ہے یہ فوراں رک جانا چاہیے میرے من میں اس بارے میں کوئی سندھی نہیں ہے